جنگ اخد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بدپرست قبائل کے درمیان میں تیپ آیا کہ مل جل کر اسلام کا خاتمہ کیا جائے اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نظیر کے درمیان میں ہوا اس کے بعد بنی نظیر کے نمندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کو ایک سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر امادہ کر لیا اس کے بعد قبیلہ بنو کنانا بھی امادہ ہو گیا پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو ابھی تک مدینہ میں سکونت پذیر تھے سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم آہد قبائل کا چار ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا مقام مرہ او زہرائن میں بنو سلیم کی فوج بھی ان سے آ کر مل گئی اس طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے بنو نظیر کا سردار حی بن اختب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا تمام افواج کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد باروایت مختلفہ کم ازا کم دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار تھی اس لشکر آزم میں ساڑھے چار ہزار اونٹ اور تین سو گھوڑے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا حضرت سلیمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئے مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا اس دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلو میٹر لمبی تھی پانچ ہاتھ تقریباً سوا دو سے ڈائی میٹر گہری تھی اور اتنی چڑائی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جو پندرہ سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے خندق کھودنے کے تقریباً تین روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً روک گئی ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام رہے کچھ دنوں بعد عمرو بن عبد کی قیادت میں پانچ سوار یعنی عمرو بن عبد، اکرمہ بن ابو جہل، ذرار بن خطاب، نوافل بن عبداللہ اور ابن ابی وحب نے خندق کو ایک کام چوڑی جگہ سے پار کر لیا عمرو بن عبد عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کامتے تھے اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مزاک بناتے ہوئے کہا اے جنت کے دعویداروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے اور اپنی بات کی تقرار کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے حضرت علی نے امادگی ظاہر کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری مرتبہ پوچھا تینوں دفعہ حضرت علی ہی تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و گبار چھا گیا تھا نعرہ تکبیر کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا عمرو بن عود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراں فرار ہونے لگے نوافل بن عبداللہ فرار ہوتے ہوئے خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر حضرت علی نے قتل کر دیا باقی فرار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ذرب تمام جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریضہ قریش غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلاف نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی پھیل گئی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے ان اختلافات نے انہیں آپس میں مصروف رکھا یہاں تک کہ خدای مدد آ پہنچی ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرقین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجا دیں شدید گرد و غبار سے فیضات تاریخ ہو گئی اور مشرقین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے بائیس دل قد بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی اور جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اس جنگ میں مسلمانوں کے چھے افراد شہید ہوئے اور مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد خلاق ہوئے مالی نقصان بہت شدید تھا یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی مشرقین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے اس جنگ کے بارے میں صورت احضاب میں آیات نو سے پچیس نازل ہوئیں موسیقی موسیقی موسیقی